نمشکار میرا نام ہے سچین چورسیا اور آپ دیکھ رہے ہیں نومیڈک سچین یوٹیوب چینل دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ریبلی جلی کے مہان ساسک رانہ بینی مادو جی کے اتحاس کے بارے میں انیشری شتابدی میں عوض کے سیاہ ساسک جو کی دلی کے مغل بادشاہوں کے پرتینیت تھے اور نواب کہلاتے تھے انہوں نے دلی دربار کی کمجوری کا لاب اٹھا کر سویم کو عوض کا سوطن بادشاہ گھوسیت کیا تھا اور ساہ کی اپاد دھارن کی تھی عوض کی رازانی نواب آسوپ الدولہ کے سمیں میں ہی فیجاباد سے سانتریت ہو کر لکھنوں آ چکی تھی عوض کی بادشاہت قبول کرنے والے پہلے نواب گاجی الدین حیدر تھے جنہوں نے ساہے عوض کی روپ میں اٹھارہ سو نیس سے اٹھارہ سو ستہائیس تک ساسن کیا تھا عوض کے آخری بادشاہ واجد علی شاہ اٹھارہ سو سیتالیس اٹھارہ سو چھپن تھے چونکہ واجد علی شاہ نواب بھی کہہ جاتے تھے اس لئے کچھ لوگوں نے ان کی بادشاہت پر پرشنچن بھی کھڑے کیے پر اتحاس نے اسے سویکار نہیں کیا واجد علی شاہ کے سمیں رائے وریلی جنپت کے وکھیات سنکرپور گڑھ کے سامند رانہ بینی مادو تھے رانہ کو سنکرگڑھ کی تالگیداری اپنے چاچا راجہ سیو پرشاہ سنگھ سے پرابت ہوئی تھی سیو پرشاہ سنگھ کی دو سنتانے تھی ایک پوتی اور دوسرا پوتر فتے بہادر فتے بہادر کی علپائیو میں ہی مرتو ہو گئی تھی پر انام سروپ راجہ سیو پرشاہ کو اترا عدھکاری ہے تو اپنے بھتیجے پر ویچار کرنا پڑا راجہ صاحب کے دو چھوٹے بھائی تھے رام نارائن اور سیو گوپال سنگھ سیو گوپال سنگھ سموطنیس سنتان تھے ان میں بینی مادو سب سے بڑے اور پتیبہ شالی تھے تیر تلوار اور بھالا چلانے میں بھی بے جوڑ تھے دنگل اور اکھاڑے میں بھی سب سے آگے تھے اس سنچالن کی ان کی پتیبہ عدوطی یہ تھی ان کے انہی گوڑوں پر ریچ کر راجہ سیو پرشاہ نے انہیں گوڑ لے کر اپنا اترا عدکاری کوشت کر دیا تھا کالانتر میں تعلقے داری کی کمان ہاتھ میں آتے ہی بینی مادو نے اپنی بھو سمپتی کا وستار تو کیا ہی ایک اچھی خاصی سینہ بھی سنگٹھت کر لی بینی مادو کا ویوہ بارہ بنکی جنپت کے کمیار شٹیٹ کی راج کماری چند لے خا سے ہوا تھا چند لے خا نے ایک پتر کو جنم دیا جس کا نام رگراج سنگھ تھا رائے باریلی اونناو ریل مار پر اسثیت رگراج پور ریلوے سٹیشن انہی کے نام پر ہے بیہار کے پرسید کرانتر کاری کمان سنگھ کی پتری کا ویوہ انہی رگراج سنگھ کے ساتھ ہوا تھا بینی مادو نے اپنی سکتی اتنی بڑھا لی کہ ان کے آس پاس کے علاقوں کے تالکے دار ان سے بھے کھانے لگے اس سمیں بینی مادو کے ادھین رائے باریلی جنپت کے چار پرسید کیلے تھے بھیخا پکبیا جگتپور اور سنکرپور اس سے ان کی حمت اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے سا عیوت کے ناجم کو لگام دینے بند کر دیا اور اسے مار کر بھگا دیا تھا کالانتر میں واجد علی سعید نے بینی مادو کی مرتطہ ہو گئی پرنام سروب نواب نے انہیں بیہ سوارہ جنپت کا ناجم نیوکت کر دیا اس سمیں اس چھت میں گانجر کے تالکے دار نواب کو لگام دینا نہیں چاہتے تھے بینی مادو نے بڑی چترائی اور پراکرم سیاود کے راج کے لئے ان تالکے داروں سے راجش وصول کیا تھا اس اسادھارن ویرتا پون کار کے لئے انہوں نے نواب نے انہیں سر مور رانا بہادر کی اپاد سے علنکرت کیا رانا بینی مادو کا ویکتیت آشادھارن تھا وہ سگردید دیردشت والے مچھولے کت کے ویر پورس تھے روبیلی داڑی لمبی ناگ تتھا نشتیاتمک دشت ان کے ویکتیت کی شوبہ تھی رانا کی دیوی بھکتی اور دیوی صدیو دونوں ہی اتحار سے پرسدھ ہیں کہا جاتا ہے کہ بینی مادو یود پر جانے سے پور دیوی کے آرادنا کرتے تھے اور دیوی سویم پرکٹ ہو کر انہیں اپنے ہاتھوں سے تلوار دیتی تھی واجید علی شاہ کے کرپا بھاجن بننے پر جہاں رانا کا سممان اور گورو بڑھا وہیں کچھ اس سال اتالکے دار ان کے ویرودھی بھی بن گئے خجور گاؤں کے رغنات سنگھ نے رانا اپادی کو لے کر ان کا جھگڑا بھی ہوا کنٹو نیائلے نے بینی مادو کو ہی اس سممان کا دھکاری مانا گیارہ فروری اٹھارہ سو چھپن کو انگریجوں نے واجید علی شاہ کو اپدست کر انہیں گرپتار کر لیا اور نیرواسیت کر مٹیا بجرگ کلکتہ بھیج دیا اس گھٹنا نے بینی مادو کو بہت چوٹ پہنچائی اور وہاں انگریجوں سے نفرت کرنے لگے اٹھارہ سو چھپنی سوئی میں انگریجوں نے بھو راجس نیا بندوبست کے انترگت عوض کے تالکے داروں کی لگ بہ پچاس پی تیسر جمین پر یا آروپ لگا کر ہڑپ لی کی یا ان کی واسطویق سمپتی نہیں ہے اور کسانوں کو دوا کریا جال ساجی دوارہ ارجیت کی گئی ہے اس گھٹنا نے آگ میں گھی کا کام کیا عوض کے سب جمیدار اور تالکے دار انگریجوں کے خلاف ہو گئے خود بینی مادو سنگھ دو سو انتالیس گاؤں میں سے ایک سو انیس گاؤں انگریجوں نے اپنے ادھکار میں کر لیے یا دمن چکر یہی نہیں رکا بینی مادو نے یہاں بھی کہا کہ ایک اکٹوبر اٹھارہ سو چھپن سے پور بھی اپنے سارے قلعے اور تحپوں کو انگریجوں کو سوپ دیں گے بینی مادو یا سنتے ہی آگ بھولا ہو اٹھے اور انہوں نے انگریجوں کے سمجھ سمرپن کرنے سے انکار کر دیا حالانکہ انگریجوں نے بینی مادو کو یا ارسواسن بھی دیا کہ یا دوے سمرپن کر دیتے ہیں تو ان کے ساتھ ہوئی جادیتیوں پھر پھر سے وچار کیا جائے گا لیکن بینی مادو کو دھوکے باج انگریجوں پر جرا بھی یقین نہ تھا انگریج لیککو نے اپنی رائے جاہر کی کی رانہ نے اپنے ایک سرناغت رشتے دار کو رچھا کا وچن دیا تھا اس لئے انہوں نے سمرپن نہیں کیا کسی کا وچار ہے کی رانہ کے ہیدے میں کوئی اور ہی بڑی درن انگوہتی تھی جس نے انہیں ڈگنے نہ دیا انگریجوں کی بات نہ ماننکہ رانہ نے پناہ اپنی سکتی وکسط کی اس سمیں سلون رائے بریلی کے انگریج ادھکاری نے اپنے سینئرز کو سلا دکی اس سمیں رانہ کو چھڑنا خطرناک ہوگا اور ابھی ادھر سے دھیان ہٹا لینا ہی اوچیت ہے یا راحت پا کر رانہ نے اپنی سکتی اور ہی بڑھا لی لکھنو مکراندی کا سوٹر پات تیس میں اٹھارہ سو ستاون کی رات کو ہوا اس سمیں بینی مادو پندہ ہجار سینکو اور سہیوگی تعلقے داروں کے ساتھ وہاں اپس ست تھے بیلی گاردہ ریجیڈنسی اور آلمباک کے یودھ میں رانہ کی مہترپونڈ بھونکا رہی بیگم حجت مہل نے ان یودھوں میرانہ کے ادھوٹی پراکرم سے پروہاویت ہو کر انہیں دیلیڈ جنگ کا خطاب فرمایا میجر کیپٹن بیر بھنجن مانجی نے اپنی ریپورٹ میں لکھا کراندیکاری کے ابھوت پورت پراکرم میں کچھ دنوں کے لیے لکھنو پر بیگم پر آدھی پتی ہوا لکھنو کو یہ آستھائی آجادی دلانے میں رانہ بینی مادو کی اہم بھونکا تھی جس کے لیے بیگم نے رانہ کی کھلت بھی بھیٹ کی تھی اس آجادی کا لاب اٹھا کر بیگم حجرت محل نے رانہ کی سہیتہ سے پانچ جولائی اٹھا سر تاون کو اپنے بارہ ورسی بیٹے کی تاج پوسی نواب اوہد کے روپ میں کی کہا جاتا ہے کہ اس سماروں میں اوہد کی پرشد رکھاسا عمر واجر ادا اپنی گجل پیس کی تھی رانہ بینی مادو اکٹوبر اٹھا سر تاون میں اپنے سنکر پور درگ کے چھتگز بھاگ کے مرمت میں ویس تھے اسی سمیں تھیلوئی کے تالکے دار تھاکور پیشاد انگریجوں سے مل کر نواب بیرجس قدر کے ویرود ہو گئے اتنا ہی نہیں انہوں نے اوہا کے پتھانوں کا قلعہ جیت کر اس پر اپنا ادھکار کر لیا بیرجس قدر کے ویسے اس انرود پر رانہ نے تھاکور پیشاد کو پراست کر اوہا کا درگ پتھانوں کو واپس کیا مارچ 1888 میں انگریجوں نے قراندھکاریوں کا دمن کر لکھنوں پر پوناہ آدھی پتھ کر لیا بیگم حجد محل بہرائج کی اور چلی گئی رانہ کو آدھیس ملا کی بیسوارہ واپس چلے جائیں بینی مادوں نے اس آدھیس کا انپالن کیا اور دس ہجار سینکوں کی ایک سدرش سینہ سنگٹھت کی لکھنوں پر نئے سیریز سے آکرمنٹ کرنے کے پور رانہ نے سرپتھم سوادھینتا کے نام پر انیک پرچے چھپوائے اور انہیں لکھنوں جنپت کے کونے کونے میں بٹوائے اس کے بعد انہوں نے ویدیپت پرساریت کی نگری میں رہنے والے سمست بھارتی نگر چھوڑ دے کیونکہ سیگری فیرنگیوں پر ان کا پرچن آکرون ہونے والا ہے رانہ کی اس گھوشرا کو انگریز دہل اٹھے یدیپ اس چنوٹی میں رانہ بھی سیر سفل نہیں ہوئے پر انہوں نے انگریزوں کو اتیاد چھت پہنچائی جلہ نیادیس کانپور دوارہ کیپٹن میور کو پریسید تار دنانگ 25 اپریل 1858 کے امسار رانہ نے چھاپا مار آکرمن کو بل پر لکھنو تیتھا کانپور کے بیچ گرانٹ ٹرنک روڈ کو بری طرح آتنگیت کر رکھا تھا رانہ جیسے دوسرے سرٹو کو سماپت کرنے کا دائیت انگریز سینہ پتی ہوپ گرانٹ پر تھا اوثر پاکر بارہ میں 1858 کو ہوپ گرانٹ نے سیمری کے میدان میں رانہ کی سینہ پر آکرمنٹ کر دیا کینطو ہوپ گرانٹ کو پراجت ہو کر بھاگنا پڑا اسے بیچ پانچ جون 1808 کو پرکھات کراندکاری مولوی احمد دلال سا کا نیدھن ہو گیا اس کے پراباو سے کراندکاری گتوی دیا کچھ تھمسی گئیں انگریز بھی گرمی سے بیاکول تھے آتا کچھ جھڑپوں کے علامہ ویدرو لگ بک سانت رہا کینطو اب بینی مادوں کو نیستہ نبوت کرنے کا دائیت انگریز سینہ کے کمانڈر انچیف کالین کامبل کو چونپا گیا انہی کامبل کو اس کی ویجیو اور اپلدیوں کے لئے 860 میں لارڈ کلائیڈ کی اپادی ملی تھی پانچ نومبر اٹھارس و اٹھاون کو ادھائپور کیمپ سے مکھالے کے راج نیتی پیتی نیدھید میجر بیرو نے رانہ کے پاس ایک پتھ اور انگریز سامگری وکٹوریا کے گھوشنا پتھ کی نکل بھیجی جس میں رانہ کے پور اپرادوں کو چھما کرنے کا سواسن دیتے ہوئے رانہ کو سنڈ کرنے ہی تو آمنتیت کیا دوسری اور کامبل کے نتویت میں ایک گوپٹ اور سنگٹھی زیوجہ بنائی جا رہی تھی جس کا امسا رانہ کے سنکرپور کلے کو تین اور سے گھیر کر ساموہی آکرمن کننا مکھی تھا جو دیسہ چھوڑی گئی ادھر سائن ندی بہتی تھی اور گھنا کٹیلا جنگل تھا اتھا ادھر سے سیسن نے اومن سب پریوار رانہ کا بھاگ پانا سمبھو نہیں سمجھ پایا کامبل نے ہوپ گرانٹ کو آدیشت کیا کہ ویرانہ کے اتھر کی پرتیچھا کے ساتھ ہی ساتھ سائن ندی کے سامانتر چل کر سنکرپور گھر پہنچے ادھر کامبل سویم سالون سے ڈلمو جانے والے مارگ پر کیسو پور ہوتے ہوئے سنکرپور کی اور بڑھا سنکرپور سے لگ بگ تین میل پہلے ہی بچھوارا گرام کے نکٹ رکھ کر کامبل نے کلے کی اتھرپور دیسہ کی اور مورشا بناتے ہوئے کلے کو گھیل لیا ڈرگیڈیر الوے کو ندیشت کیا گیا کہ وہ اتھرپسچم کی اور سنکرپور در کو گھیل لیں رانہ کے بیٹے رگرات سنگھ کا ایک پاتھر انگریجوں کو پانچ رومبر اٹھا سو اٹھاون کی رات میں ملا جس میں لکھا تھا کہ مجھے آپ سریمن کا ایک پروان ملا ہے اور اس کے ساتھ گھوشنا پت جس میں انکرم میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے اس گاؤں کا قابلیت دار تھا اور اور ابھی بھی اس حصت میں ہوں اور ید یہ انگریج سرکار ایسا ہی بندوبست میرے لئے جاری رکھیں گی تو میں اپنے پیتہ بینی مادو کو نکال دوں گا وہ برجیس قدر کے پچھ میں ہیں کیونکہ میں انگریج سرکار کا وفادار ہوں اور میں اپنے پیتہ کے فیر میں نشت نہیں ہونا چاہتا اس پتر نے انگریجوں کو چکر میں ڈال دیا وہاں پر ویشواس کریں یا نہ کریں سامگری وکٹوریا کے گھوشنا رانہ پتھ کے کارن جو کھم کوئی بھی اٹھانے کا تیار نہ تھا ابھی وہ کوئی نرنے لے تبھی رانہ بینی مادو کا پتھ بھی انہیں ملا رانہ نے لکھا تھا اس کے بعد قلعے کی رچھا کر پانہ میری اسمبو ہے اس لئے میں قلعے کا پریئے تیار کر رہا ہوں کہ میں اپنے سملپن کبھی نہیں کروں گا کیونکہ میرا وجود میرا نہیں بلکہ میرے بادشاہ کا ہے رانہ بینی مادو کا پتھ لانے والا اس سوچنا نے انگریز آدھکاری اسطب رہ گئے اور ان کی شنہ میں بھے کی لہر دوڑ گئی کینٹو یا سوچنا ست پتیت نہیں تھی ہوتی یادی رانہ کے پاس اتنی سینہ ہوتی تو وہ یود عوصی لڑتے ان کا قلعہ بھی مجبوط نہیں رہ گیا تھا اور سورچہ کی دشت سے انس میں تمام کھامیاں تھی اس حصیت میں رانہ کے لئے انگریزوں سے یود کرنا آتما گھات کرنے جیسا تھا سو بھاگ اسے بریگیڈیار الوے دیر سے آدیس ملے کے کاران سنکرپور سمیں سے نہیں پہنچ سکے اور رانہ کو بھاگنے کا اوسر مل گیا وہ اپنی سینہ کوس پریوار تتھا اسباب سہیت کپ کیلے سے باہر نکل گئے کامبل اور میجر بیرو کو پتا تک نہ چلا سولہ نومبر اٹھار سو اٹھاون کی پراتا انگریزوں کو پتا چلا کی رانہ سے دھر نکل بھاگنے میں سفل ہو گئے اس سماچار سے انگریزوں میں نیراثہ چھا گئی اتھا سنکرپور کا اتھیاسک قلعہ نے ستانبوت کر دیا گیا سنکرپور سے نکل کر بینی موہدو ایک ان کا پریوار پورائی کے گھنے جنگلوں سے ہوتا ہوا ڈوڈیا کھیڑا انہوں کی اور بڑھا راستے میں بریگیڈیار ایولے کی سینہ سے بھیرا گوویند پور کے پاس ان کی مضبھیڈ ہوئی پر وہ رانہ کا راستہ روک نہیں سکا آگے سیمری میں میجر ملک کی سینہ سے رانہ کی مضبھیڈ ہوئی اس کو پراس کر رانہ پوروا گئے اور وہاں کے انگریز بھکت تالکے دار کو دھنڈیت کیا یہی سے پریوار کو سرچہ ورستہ کے ساتھ اپنی سسرال کمیار اسٹیٹ بارابنگی ہیلے روانہ کیا اور سیم بیگم سے سمبر کرنے کے لیے پریتن سیل ہو گئے کنٹو انگریز بار بار ان کے پیچھے لگے تھے رانہ کو لکھنو تک پہنچنے میں کٹھن سنگرس کرنا پڑا اور انہیں انگریزوں سے کئی چھاپا مار ید کرنے پڑے انتیتہ رانہ سریوں ندی کے کنارے واسدیو گھاٹ کے سمیب چھاؤ کے جنگلوں میں ہوئی گپت سبھا میں بیگم حجت محل سے ملے اس سبھا کے بعد خوجنی پور گرام پہجاباد کے پاس رانہ اور کرنل ہنٹ کی سینہ میں سنگرس ہوا جس میں ہنٹ کی سینہ پراجت ہوئی اور سیہم کرنل ہنٹ رانہ بینی مدوں کے ہاتھ ہو مارا گیا ایدھر کامبیل رانہ کے پیچھے پڑا تھا کینٹو بہرائی جنپد میں رانہ کامبیل اور اس کی سینہوں کو بہت جھکایا انگریزی سینائیں رانہ کے انتیجار میں کئی دنوں تک جنگلوں میں مستعد رہتی کامبیل 26 دسمبر 858 کو نان پارہ بہرائیس سے چوردہ کی اور بڑھا یہاں سے گیات ہوا کی رانہ رانہ سائے پیسوہ اور بیگم حجد محل کی سنگٹی سینائیں مجیتیا کے قلعے میں اپسیت ہیں کامبیل نے اس قلعے پر بھی چڑھائی کی اوپر تب تک کراندھکاری وہاں سے نکل چکے تھے انگریزی سینہ 31 دسمبر 858 کو کراندھکاریوں کے پڑاؤں کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہوئی اس سمیں کراندھکاری سینائیں باقی کے جنگلوں میں دو سڑکوں کے بیچ اس سی تھی ان میں سے ایک راستہ راپتی ندی کی اور جاتا تھا اور دوسر نیپال میں اس سیت سونر گھٹی کی اور یہاں راپتی ندی کے تر پر کراندھکاریوں کی سنگٹھن سینہ سے انگریزی کانتھم یود ہوا جس میں انگریز سینہ کے پسیت کمانڈر میجر ہار نمارے گئے ویرابتی ندی کے تیر بدھارہ میں سمال نہیں سکے اور وہیں ڈوب گئے اس یود کے بعد رانہ نانہ صاحب اور بیگم سہید سبی کراندھکاری اپنی سینہ و سہایک سہید نیپال کے جنگلوں میں ویلین ہو گئے نیپال جانے کے بعد رانہ کے سنبند میں ویرود بھاسی سوچنائیں ملتی رہی کسی نے ملیریہ سے گرس ہو کر ان کے مرنے کی بات کی کسی نے کہا وہ نیپال سینہ سے لڑتے ہوئے مارے گئے کم ڈنٹی یا بھی ہے کہ ویس ودل کر اپنی وطن سنکرپور واپس آئے تھے کینٹو اس سماندھ میں انگریج اتھیاسکار رابرٹ مارٹ گمری مارٹین انگریج پتھکار ایوم اتھیاسکار ویلیم ہاوارڈ رسل کے پتھ دیٹ ٹائمز 21 جنوری 68 کے حوالے سے بتایا کہ نیپال نریس رانہ جنگ بہادر کی شینہ سے لڑتے ہوئے رانہ بینی مادو مارے گئے بھارت سرکار نے اسے ستھ مانتے ہوئے رانہ کو امر سہید گھوشت کیا ان کے شمان میں راج کی سلال ایک سنکرپور میں سمرپیر ویدیمان ہے رانہ سہید ہوئے یا ان کے سوابھاوی اگنمیت ہوئی اس پر بہنس ہو سکتی ہے پر بہنسوارہ ہی نہیں پورے عوض میں آج بھی وہ امر ہیں ستھاونی کراندھ کے سممندھ میں جب بھی عوض کا جکر ہوگا رانہ بینی مادو بکس کا نام سدے اسردھا اور سمان سے لیا جائے گا یہ دوستو رہی رانہ بینی مادو جی کے اتحاس کی کچھ جانکاری امید کرتے ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے جیادہ سے زیادہ لائک کریں سیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس چینل پر آپ کو اسی طرح کے اچھے اچھے ویڈیوز دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ ہم آپ کے لئے ایسے ہی بہترین ویڈیو اس چینل پر لاتے رہیں چلیے ملتے ہیں کسی نیشٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہی نہیں